جب رات ہوتی ہے تو ہمیں پیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں خود کو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیرہ ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ کو لے کر آتا ہے رات کے اسریرے میں لکنو اپر پر اتاتے ہی ہشمیت نے گھڑی کی طرف دیکھا رات کے ساڑھے بارہ بج رہے تھے اور پلین نے آتے آتے بہت لیٹ کر دی ویسے بوس کی زیادہ کرپا بھی کبھی کبھی انسان کو دکھتائی ہو جاتی ہے بوس اسمیت پر کافی خوشتے ہیں اسی لیے تو یہ بڑا پروجیکٹ ہینڈل کرنے کے لیے اسے طورت پورت میں بومبے بھیج دیا تھا ورنہ آج یا تو انامیکہ کے ساتھ وہ گھر پر ہوتا یا پھر آفیس کے باقی لوگوں کی طرح آفیس کی ہینوال پارٹی اٹینڈ کر رہا ہوتا کسی ہوتل میں جہاں آفیس کے سبی کرمچاری اس وقت ناچ گا رہے ہوں گے اور وہ پلین سے اتر کر گھر کی اور جانے کے لیے نکل رہا ہے منی من کڑ رہا تھا شمیت کاش پارٹی اٹینڈ کرنے مل گئی ہوتی مگر ایسی قسمت کہاں آفیس کا سارا کام کرے وہ اور باقی کرمچاری موجھ اڑھائیں بوس کو جب بھی کوئی بڑا پروجیک کرنا ہوتا ہے نا جانے کیوں اسی کا نام یاد آتا ہے فائل نکال کر دیکھا تو چونک اٹھا اوہ موبائل تو پوری طرح ڈیڈ ہو چکی تھی سبیرے بامی کی لیے جاتے سمیں وہ فون کو اچھے سے چارج کرنا بھی بھول گیا تھا گھر پہنچ کر پتا نہیں کیا حالت ہوگی آنامی کا نے اب تک نا جانے کتنے کال کی ہوں گیا اور فون بن دیکھ کر کتنی پریشان ہوئی ہوگی آج تو اس کی پریڈ لگنے والی ہے بس یہی سوچتا ہوا وہ چودری چرن سنگھ ائرپورٹ سے باہر آیا آٹو والے کو گھر کا پتا بتانے لگا ایسے امین آباد ائرپورٹ سے کافی دوری پر ہے اور گھر کا پتا بتاتے ہوئے سے ہمیشہ جیسے عجیب سا لگتا ہے شہر میں کافی تلاش کرنے کے بعد کم رینٹ پر گھر ملنا کافی مشکل تھا ایسے میں یہ گھر ملا ہی یہ ہی ان کی قسمت ہے ابھی شفٹ ہوئے دو دن ہی ہوئے انہیں گلی کا نام تھا گانے والی گلی نام لہتی ساتھ کسی پلیج بیک مووی کے ہاتھوں میں گجرا ماتھے پر ٹوپی اتر کی خوشبو لگائے ہوئے ویکتی جیسا محسوس ہوتا ہے ایک سمیں اس گلی میں بہت ساری بائی جیوں کا کوٹھا ہوا کرتا تھا مگر اب وہ محول کہاں اب تو سارے بڑے بڑے بنگلے بن چکے ہیں پورانے گھر ہونے کی وجہ سے برنگائی پتائی کی کنڈیشن تھوڑی خراب ہی ہے اور اسی نام سے شاید اتنا بڑا خر انہیں کم رینٹ پر مل گیا تھا آٹو والے کو جگہ بتا کر جیسے ہی آٹو میں بیٹھا آٹو والے ریڈ ایٹ بتایا تیت سو روپے لگیں گے بابو اتنی رات کو پیسے کے لیے بھاؤتاؤ کون کرے مگر پھر بھی ایک پریاس اس نے کیا ارے کیا بھائیا کوئی نئے تو نہیں ہے کئی بار آتے جاتے ہیں ڈھائی سولو نا بابو ادھر سے اکیلا واپس آنا پڑے گا نہیں نہیں اچھا اچھا چلو ابھی اتنا سمیہ نہیں تھا کہ یہ سب باتیں کرے آٹو سے اتر کر کافی دور اسے پیدل جانا تھا سڑک پر بھوم رہے آوارا کتے پھونک رہے تھے ادھر کی یہ گلی پھنسان سے ہی رہتی ہے دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ اس کے سامنے پہچا بڑا پراتین دروازہ اس کے سواگت میں کھڑا تھا دروازے پر دستک دینے پر دروازہ کھلا سامنے ایک چھوٹا لڑکا کھڑا تھا اشمت اسے پہچانتا تھا مگر اس کا نام نہیں جانتا تھا لڑکا بیہار وغیرہ کہیں سے آ کر یہاں رہ رہا تھا دن بھر چاٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا رات کو یہیں کے برامدے میں ٹھیلا رکھ کر سیڑھی کے نیچے والی جگہ پر سو جاتا تھا رہنے کا خرچہ بچ جاتا تھا اس کا بدلے میں بنگلے میں موٹر چالو کرنا چھت وغیرہ کی صفائی کرنا اسے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا اشمت نے ابھی تک اس کا نام نہیں پہنچا تھا ہاں ہر رات کو سیڑھی کے نیچے اسے سوتا ہوا دیکھتا تھا گھر کے اندر پہنچ کر اشمت آگی کیور بڑھا یہاں پر ایک بڑا اندھیرہ کوریڈور تھا اور اس کے بعد تھی سیڑھیا جہاں تیسری منزل پر اسے جانا تھا گھر کا یہ حصہ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ میں ایک عجیب سی سیہرن چھپائے ہوئے تھا یہاں پہنچتے ہی اسمت کو عجیب سی اسہستہ محسوس ہوئی دن کے سمیں حالکہ اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے مگر رات کو یہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے انامکہ تو یہاں رہنے کو ہی تیار نہیں تھی مگر بجٹ کو دیکھتے ہوئے اتنا بڑا گھر اتنے کمرینٹ میں ملا تو مجبوری میں انہیں شفٹ ہونا پڑا حالکہ پچھلے دو دنوں سے وہ گھر میں بھی کافی احساس تھی شام ڈھلنے کے ساتھ ساتھ وہ اشمت کو اپنے پاس ہی پانا چاہتی تھی گھر میں ایک عجیب سی سیہرن تھی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی جیسے کچھ ہے اس گھر میں کوئی ہے جو دیکھتا رہتا ہے ان کو اور ایسے میں اچانک یہ اشمت کو پوم بھی جانا پڑا اسے پتا تھا انامکہ بہت خفا ہوگی دن بھر ڈری ہوگی اور پھر شام کے بعد اتنی رات کو وہ گھر لوٹ رہا ہے کئی بہر اس نے کال بھی کیا ہوگا اس وجہ سے آج اس کی تو بینٹ بجنے والی ہے اوپر پہنچ کر اس نے جو جو سے دروازہ پیٹا مگر دروازہ کافی دیر تک نہیں کھلا اس جگہ پر کھڑے رہنے میں اسے بہت ہی اصحستہ محسوس ہو رہی تھی ایک انجانہ سا ڈر بار بار اسے گھیر رہا تھا مگر دروازہ کھلنے میں یہ دیری بھی اس کی پہچانی ہوئی تھی جب بھی انامکہ اس پر گصہ ہوتی تھی تو اسی طرح دروازہ دیر سے کھولتی تھی مگر آج تو گصہ ہونا واجب ہی ہے کافی بار پریاس کرنے کے بعد دروازہ کھلا اس نے بڑے پیار سے کہنا چاہا کہ آج کے لئے وہ سوری ہے مگر انامکہ اس وقت نین میں عدو بھی سی تھی کیسے اتنی لیٹ کر دی سو رہی تھی کیا تم آہ آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آچھا تم جا کر سو جاؤ میں کھانا کرم کر کے کھالوں گا ٹھیک ہے بینہ اس کی آگے کی بات کی پرواہ کیے آنامکہ بیڈروم میں چلے گئی آمیتیش نے کھانا گرم کیا ہچانکہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا آج اس کے لئے سپیشل ڈسٹ تھی نان اور کباب شہر کے ایک بڑے ٹھیلے میں ٹھنڈے کباب دیکھ کر اس کا کھانے کا من ہوا تھا مگر آنامکہ نے کہا تھا اس سمیں باہر کا کھانا ٹھیک نہیں وہ اس کے لئے گھر پر ہی بنائے گی ایک طرح سے یہ آنامکہ کا ٹائم پاس اور ساتھ ساتھ جنون بھی تھا یوٹیوب پر خانہ دیکھ دیکھ کر وہ ہمیشہ آمیتیش کے لئے خانہ بنایا کرتی تھی آج بھی اس نے بڑی محنت سے خانہ بنایا تھا مگر بیچاری کتنا کو سوچا ہوگا اس نے اور آمیتیش آج اکیلے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے کھانا کھانے کے بعد وہ بیٹ پر جا کر بیٹھا موبائل چارچ ہو چکا تھا اس نے جیسے ہی موبائل آن کیا دنہ دن میسج کی برساتھ ہونے لگی چونک پڑا تھا آمیتیش سارے میسج آنامکہ کے ہی تھے مگر اتنے سارے میسج میسج پڑھتے پڑھتے آمیتیش کے سر پر پسینے کی بوندیں بھرائی کیونکہ اب سے دو گھنٹے پہلے گھر میں کچھ ایسا ہو چکا تھا جو کسی کے لئے بھی بے ہٹ ڈرانے والا تھا شام ہوتی ہی ساتھ آنامکہ اپنے بیڈروم میں بالکور رہی تھی یہاں پر ایک بہت پرانا آئینہ رکھا ہوا تھا جو شاید اس سے پہلے رہنے والوں نے چھوڑ دیا تھا آئینہ اتنے سندر تھا کہ آنامکہ کو بہت پسند آ گیا تھا اس لئے اسے ایز ایڈیسنگ ٹیول یوز کرنے لگی تھی آج بھی آنامکہ اسی کے سامنے کھڑے ہو کر بالکور رہی تھی اور کورتے کورتے جب وہ وہاں سے ہٹی تو اس نے ایک بات دھیان نہیں دیا اس کے ہٹنے کے بعد بھی آئینے میں اس کی پرچھائی یتھاوت کھڑی تھی پرچھائی کی گردن ایک طرف عجیب طرح سے لٹکی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی آنامکہ کچھن میں جا کر کھانا پکا رہی تھی کھانا پکانے کے بعد وہ آپس لوٹی تب ہی وہ چونک پڑی آئینہ اپنی جگہ سے کچھ آگے سرکایا تھا مگر کیسے یہ تو اس نے نہیں کیا اور تب ہی اس کی نظر گئی آئینے کے پیچھے اس اندھیرے حصے اور اس کی آنکھیں پھٹی سی رہ گئی اس اندھیرے حصے میں آج تک اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ آئینے کے ٹھیک پیچھے ایک بڑا سا دروازہ بھی ہے مگر کہاں کھلتا ہے یہ دروازہ ادھر ادھر نظر ڈالنے پر اچانک زمین میں ایک چھیت دکھائی دیا اس نے اپنی انگلیوں سے وہاں پر کیا ہے محسوس کرنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا تب ہی اسے دھیان آیا اپنے کچھ بڑے ہیئر پینز کا جو اپنے بالوں میں لگاتی ہے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک ہیئر پین لے کر اس ہول میں ڈالتے ہی ساتھ جیسے اس نے لیور کا کام کیا اور وہ دروازہ کھل گیا اندر ایک بڑا سا کمرہ تھا گھپ اندھیرے میں بھرا مگر یہ کس کس کا کمرہ ہو سکتا ہے کس چیز کا کمرہ ہو سکتا ہے انامکہ نے اپنے موبائل کی لیٹ جلائی اور دروازے سے اندر شلی گئی کمرہ قریب چار فوٹ بائی تین فوٹ کا ایک چھوٹا سا تھا مگر اگلے ہی پل جو ہوا وہ اس کے لیے بے حد ڈرانے والا تھا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا وہ چونک پڑی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر نہیں کھلا تب ہی زمین پر اسے ایک لیور کے جیسا کچھ دکھائی دیا شاید یہی دروازہ کھولنے کا سادھن ہو مگر بار بار لیور دبانے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا وہ چونک پڑی تھی بہت گھبرا گئی تھی اور اپنے اوپر اسے بہت گصہ بھی آ رہا تھا زیادہ کاؤتو ہلوش وہ ہکیلے ہی اس کمرے میں کیوں چلے آئی اسے تھوڑا انتظار کرنا تھا امیتیش کے آنے کے بعد اس معاملے کی کھوجبین کی جا سکتی تھی کم سے کم ایک جن باہر ہوتا تو دروازہ تو کھول سکتا آپ کیا کرے وہ امیتیش کو کال لگائے ترانتھی اس نے کال لگانے کے لیے جیسے ہی موبائل دیکھا دیکھ کر شونک گئی موبائل کی چارجنگ سے دو پٹی دکھا رہی تھی اوف جلدی موبائل بند ہو جائے گا اس نے موبائل کی ٹارچ بند کر دی اس تو بیٹری بچے گی اور اس کے بعد امیتیش کو کال لگایا مگر موبائل سوچ آف کئی بار کال لگانے کے بعد بھی موبائل سوچ آف ہی آ رہا تھا بیہت خبر آ گئی تھی آنامی کا آپ کیا کرے یہاں سے باہر کیسے آئے اس نے دروازے پہ کافی دستک دی لگا اگر امیتیش آ جائے گا تو دستک سن کر یہاں آئے گا مگر امیتیش آئے گا کیسے باہر کا دروازہ تو بند ہے جب تو کوئی اندر سے دروازہ نہیں کھولتا ہے اس کا آپانہ تو کیا اسی بند کمرے میں بھسی ہوئی وہ چھوٹی سی کمرے میں کوئی ہول وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہلکا ہلکا دم گھٹنے لگا تھا تب ہی اس نے تورانتی اپنے پتا جی کو فون لگایا اور روتے روتے ساری گھٹنا بتائی پتا گھر تو کچھ نہیں سکتے تھے مگر بیٹی کے لیے بہت چندتیت ہو گئے انہوں نے کہا جیسے بھی ہو وہ امیتیش سے کانٹیک کر رہے ہیں وہ ہمت رکھے تب ہی کال کٹ گیا بیہت سکرا اور اندر کمرہ ہونے کے وجہ سے یہاں نیٹ ورک سہی نہیں آ رہا تھا اچھانک ہی کیا سوچ کر آنامی کا نیچے جھکی اور اس ہول سے جہاں سے اس نے ہیئر پن ڈالا تھا اور دروازہ کھلا تھا اندر سے پن ڈال کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی مگر پھر ایسا فل رہی پھر اچھانک اس نے اس ہول میں اپنی آنکھیں لگا دی اور جو درش اس کے سامنے تھا اسے دیکھ کر جیسے اسے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں آ رہا تھا اس نے دیکھا کمرے میں ٹھیک اس کی شکل اور شورت ہائٹ کی ایک عورت اسی کی ایک اور ساڑی پہنے ہوئے ٹہل رہی ہے مگر 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اندر ہے تو پھر باہر کون چونک پڑی تھی آنامی کا چپ چاپ سانس روکے وہ سورت کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اچانک ہی پے ہٹ ڈر گئی آنامی کا وہ عورت پڑی تیجی سے اس ہول کی طرف آئی اور وہاں پر آنکھیں لگا دی چونکر پیچھے ہٹ گئی تھے آنامی کا کتنی کتنی ٹراؤنی اور کھنگھار تھی وہاں کے ایک بھیانک سی حسی اس کے کانوں میں پڑی سون چپ چپ پندر بیٹھی رہے تو تیرا پتی بچا رہے گا اگر بیجا حرکت کی تو تیرا پتی گیا خبر آکر اپنی بڑتی ہوئی ساسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تیا نامی کا کیا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے مگر اس وقت عمت آرنے کا سمیہ نہیں تھا امیتیش کی جان خطرے میں تھی اس نے ترنت ہی ہمیتیش کو ہارٹ دس میسیجز میں بہت ساری باتیں لکھ ڈالی اس وقت امیتیش وہی میسیجز پڑھ رہا تھا سر پر پسینے کی بوندے بھرائی تھی اس نے میسیج واپس لکھا چنت مت کرو میں کچھ نہ کچھ اپائے کرتا ہوں بس تم شانت رہو مگر میسیج ڈیلیور نہیں ہوا جو جو بھی ہے اس کی پتنی نہیں ہے نہیں تو یہ سب کیا ہے کیا کیا ایسا ہوتا ہے ایک اسی کی شکل کی عورت آئینے سے نکل آئے نہیں یہ سراسر آنامیکا کا کیا گیا مزاق ہے مگر اگلے ہی پل جب اس نے دیکھا اس کے گھر سے اور سسرال سے بھی بہت سارے میسیج تھے جس میں آنامیکا کے حال چال کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا اسے پرستی تراغت کرائی جا رہا تھا اسے سپشت ہو گیا کہ نہیں کچھ تو ہوا ہے مگر ابھی بھی پرستی کنفرم کرنے کے لئے اس نے آنامیکا کے کندھے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہنیمون میں وہ گوہ گئے تھے اور وہاں پر آنامیکا نے ٹھیک اپنے کندھے کے پچھلے حصے میں آمیتیش کی نام کا ٹیٹو لگایا اگر آنامیکا اس وقت اس کے پاس بیڈ میں ہے تو وہ ٹیٹو وہاں ہوگا انیتہ نہیں دھیرے سے آنامیکا کے بالوں کو ہٹاتے ہی اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر وہ بے ہت چونک پڑا تھا ٹیٹو آنامیکا کے دائیں کندھے میں ہونا تھا مگر پائیں کندھے میں تھا اور ٹھیک اُلٹا جیسا کی آئینے میں لکھا ہوا کچھ پڑھا جا رہا چونک پڑا تھا میتیش اگلے ہی پل اس کے پاس لیٹیو سنامیکا کے شکل شورت والی آکرطی نے اس کی اور سر گھумایا کتنی بھیانک تھی اس کی لال لا لا خی چونک پڑا میتیش کچھ نہیں دیکھ رہا تھا سو تو نہیں گئی ہاں سو ہی رہی تھی تم بھی سو جاؤ بہت رات ہو چکی ہے کہہ کر ایک بار پھر سے اس آکرطی نے سر گھумا لی ہمیتیش اب سمجھ چکا تھا کہ وہ اور اس کے پتنی ایک پھیانک مصیبت میں ہے مگر سب بچنے کا اپائے کیا ہے اپائے بس ایک ہی ہے کہ کسی بھی طرح سیانامی کا کمرے سے باہر نکالا جائے مگر کیسے ایسا تبھی سمبھو ہے جب اسے کہیں بھیجا جائے کمرے سے باہر مگر اسے کمرے سے باہر کہاں بھیجے گا وہ بات روم ہاں کسی طرح اگر اسے بات روم تک لے جائے جائے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا جائے کافی سمیہ ملے گا اسے آنامی کو بچانے کے لیے ایک بار پھر اس نے موبائل آن کر کے دیکھا میسج ڈیلیورڈ تھا ہاں آنامی ٹھیک ہے یا تو نیٹورک کی وجہ سے یا پیٹری لو ہونے کی وجہ سے ڈیلیورڈ نہیں ہو پایا تھا اس نے ترنت ایک میسج لکھا اس میں لکھا تھا وہ اس کا نام پکرے گا مگر اسے کسی بھی حال میں کوئی بھی آواز نہیں کرنی ہے اگلے ہی پل آنامی کا میسج واپس آیا اوکے ساری یوج نہ بنا چکا تھا آمی تیش سارا سب کچھ ٹھیک ہے ہم یہاں سے ابھی نکل جاتے ہیں کل شبہ کر سامان لے جائیں نہیں رہنا ہے ہمیں یہاں کہہ کر دونوں کمرے سے باہر جانے لگے مگر تب ہی آنامی کا چونک پڑی جیسے ہی اس نے امی تیش کے چہری کی طرف دیکھا اس کے شریر میں ایک سہرن دوڑ پڑی امی تیش کے دائیں گال میں ایک چھوٹا سا مسا تھا جو اس وقت اس کے پائیں گال میں تھا آنامی کا نے امی تیش کو دور چھٹک دیا اور اس کے ساتھ ہی امی تیش کی گلے سے نکلی ایک پھیانہ کسی یہ محل میرا ہے میں ہوں جدن بھائی یہاں میں کسی کو رہنے نہیں دوں گی جو بھی یہاں رہنے آئے گا مارا جائے گا اب تک انامی کا ساری پریستی سمجھ چکی تھی کیونکہ باتروم کے ٹھیک دروازے پر پڑی ہوئی تھی امی تیش کی لاش اور اگلے ہی پل اس کے گلے سے کیونکہ ایک دھاردار چھاکو اس کی کردن پر پڑا تھا لہرات ہوئی انامی کا زمین پر گر پڑی اور اگلے ہی پل امی تیش کی آکرطی دھیرے دھیرے پاس کے کمرے میں چلی گئی وہاں اس کا سوروب پدل گیا اس نے پیروں میں خونگرو کسی نے بیدددی سے ہزبن اور وائف کی ہتیا کر دی پس پاس کے لوگوں کا کہنا تھا یہ ہی نہیں اس سے پہلے بھی وہاں کرائے میں رہنے آئے کئی پریوار اسی طرح سے مارے گئے ہیں وہ گھر پہلے جدن بائی نام کی ایک پوٹھے والی کا تھا جو ایک نواب کی رکھیل تھی مگر آش جنک تھنگ سے ایک دن وہ گائب ہو گئی تھی اور دوبارہ اس کا کچھ بھی پتہ نہ چلا تب سے زنت محل میں ہتیاں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے